موسیقی موسیقی ارگنائزڈ بائی آل انڈیا علیمہ بور تمام تاریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے ہیں جنہوں نے آپ کو اور ہم کو آج اس ذرین موقع پر ایک جگہ ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے ایک بڑے اچھے مقصد کے ساتھ اس کنونشن کی شروعات انشاءاللہ تعالیٰ تلاغتِ خرانِ پاک سے ہوگی تو میں عدباً ملتمیز ہوں محمد ولی حیدر ندوی صاحب سے حسینشین پر آئیں اور خیراتِ کلامِ پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَامَا وَادَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَیرٌ لِكَ مِنَ الْأُولَا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنًا فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّفْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ناتِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے جناب شریف خان صابری صاحب کو دعوت بیتا جناب شریف خان صابری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درد پاک پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جو سرکار کی چوکٹ پہ جھکا کرتے ہیں سر جو سرکار کی چوکٹ پہ جھکا کرتے ہیں سر فرازی انہیں سرکار عطا کرتے ہیں اور جو بھی کسرت سے درودن پہ پڑھا کرتے ہیں جو بھی کسرت سے درودن پہ پڑھا کرتے ہیں وہ تصور میں مدینے میں رہا کرتے ہیں اور ایسے ہے مالک و مختار ہمارے آقا دونوں عالم کو جو خیرات دیا کرتے ہیں اور حاصل کلام مہت پیارا اور یہ بھی سرکار سے ہے رب تے مسلسل کی دلیل اور یہ بھی سرکار سے ہے رب تے مسلسل کی دلیل نات ہم پڑھتے ہیں سرکار سرکار سنا کرتے ہیں اور محفی لینا تے عقیدت سے سجائی جس نے کہ محفی لینا تے عقیدت سے سجائی جس نے ان کے حق میں تو فرشتیں بھی دعا کرتے ہیں اور آخری مقتہ دعاوں کے ساتھ کہ وہ مقادر ہے کسی کا در ہے ہے زمانے میں وسیم شاہِ طیبہ کے جو ٹکڑوں پہ جیا کرتے ہیں آدھیوں میں بچرا ہن کے جلا کرتے ہیں سلام علیکم سب سے پہلے مولانا نیاز احمد خاصمی صاحب شاہی امام نئی دیلی تشریف لات چکے ہیں آدھابند ملتمیس ہوں علمہ گنائی حسنی صاحب نیشنل جنرل سیکریٹری آل انڈیا علیمہ بورٹ تشریف لات چکے ہیں میں جناب الہاز سید شمشات خادری صاحب نیشنل سیکریٹری آل انڈیا علیمہ بورٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں سینشین پہ تشریف لائیں میں آلی دنام شیخ حسام الدین صاحب کنوینر تھلنگانا چپٹر آل انڈیا علیمہ بورٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی سینشین پہ تشریف لائیں میں مولانا محمد ارشد ندوی صاحب ترجمان آل انڈیا علیمہ بورٹ جو سرزمین کولکتا سے ہمارے بیچ درمیان میں تشریف لائیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ سینشین پہ تشریف لائیں میں جناب مولانا شمی مختر ندوی صاحب جو کہ نیشنل اورگنائزنگ سیکریٹری ہیں سرزمین ممبائی سے تشریف لائیں ہمارے بیرونی مہمان میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ سینشین پہ تشریف لائیں میں جناب احمی وحی صاحب ریٹائیڈ آئی ایف ایس جو نیرمان انجیو کے بھی کاریہ کرتا ہوں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سینشین پہ تشریف لائیں میں سرجن سنگ صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں جناب سکندر ماشو کی صاحب جو کہ سابقہ اڈوائزر رہ چکے ہیں چلنگانہ مائنورٹی کمیشن میں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ سینشین پہ تشریف لائیں مفتی صادق احمد خان خاسمی صاحب سے بھی میری عدباً گزارش ہے کہ وہ سینشین پہ تشریف لائیں جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں شریع ونگ کے خازی رزوان و رحمان صدقی صاحب سے بھی گزارش ہے خازی رزوان و رحمان صدقی صاحب سے بھی گزارش ہے وہ سینشین پہ تشریف لائیں جناب تراب نیازی صاحب سے بھی گزارش ہیں جناب تراب نیازی صاحب سے بھی گزارش ہیں وہ سینشین پہ تشریف لائیں تراب نیازی صاحب جو کہ یوت ونگ کے آلینڈیا اولین باب اوٹ بیہار سٹیٹ سے آپ تعلق رکھتے ہیں ڈل کی گہرائیوں سے آپ پہ استقبال ہے ابراہیم پٹل صاحب سے بھی گزارش ہے جو کہ تعلیمی پروگرامز جو آلینڈیا اولیمہ بورڈ سے چلائے جائیں گے اس پر وہ اپنی بھاری ذمہ داری رکھتے ہیں نوجوان خائب سینشین پہ تشریف لائیں جناب ایمار غوری صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سینشین پہ تشریف لائیں جناب غنی عمری صاحب سے بھی گزارش ہے وہ سینشین پہ تشریف لائیں غنی عمری صاحب آئیے پروگرام کی کاروئی کو آگے بڑھانے کے لیے میں ادامن ملتمیس ہوں آلی جناب شیخ حسام الدین صاحب آلی جناب شیخ حسام الدین صاحب کنوینر تلنگانہ آل انڈیا علیمہ بورڈ سے میں عدباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطب استقبالیہ پیش کرنے کی صادت حسن کے خطب استقبالیہ برکاتہ ڈائس پہ جو تشریف فرما ہے جو مہمانیں خصوصی میں دل کے گھارےوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں جو زیادہ مصروفیت کی وجہ سے بھی جو دنیا انڈیا کے تمام اسٹیٹس ہے یہاں پر تشریف لے گا ہے میں ان لوگ کا اپنی دل کے گھارےوں سے استقبال کرتا ہوں اور مبارک بات دیتا ہوں جو یہاں پر حیدراباد اور تلنگانہ میں یہاں پر ایک برانچ لانچ کر رہے ہیں اور ڈیولپنٹس کر رہے ہیں اور فردن فردن لے کے میں ہر ایک کا دل کے گھارےوں سے استقبال کرتا ہوں جزاک اللہ خیر